اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا اور شیطان کو آگ سے زمین پر انسانوں کے آنے سے پہلے شیطان رہا کرتے تھے اور فرشتے آسمان پر رہتے تھے شیطان جو کہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں اس لیے ان میں بہت گرور تکبر اور سرکشی پائی جاتی ہے شیطان کا سردار ابلیس ہے اور فرشتے جو کہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں اور ان کے اندر صرف اچھائی ہی اچھائی ہے فرشتوں کا سردار حضرت جبرائیل ہے شیطان کے طاقت کی بات کی جائے تو شیطان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ اکیلے کئی سو لوگوں کو ہرا سکتا ہے وہ جس کا روپ لینا چاہے لے سکتا ہے جس کے باڈی میں گھسنا چاہے گھس سکتا ہے جس کو بھٹکانا چاہے بھٹکا سکتا ہے شیطان کا یہ کام ہے کہ وہ لوگوں سے برائی کرواتا ہے اور جرم کرواتا ہے وہ جس کے دماغ اور دل میں جو ڈالنا چاہے ڈال دیتا ہے اور شیطان ہڈی گوبر خون اور گندی چیزیں کھاتا اور پیتا ہے اور شیطان زمین میں جہاں جانا چاہے جا سکتا ہے مگر آسمان میں ان کو کوئی اختیار نہیں اور اگر فرشتوں کی طاقت کی بات کی جائے تو ایک فرشتہ کئی سو شیطان کو ہرا سکتا ہے فرشتے بھی جس کا روپ لینا چاہے لے سکتے ہیں جس کے باڈی میں گھسنا چاہے گھس سکتے ہیں فرشتے ہوا میں اڑتے ہیں اور آسمان و زمین میں جہاں جانا چاہے جا سکتے ہیں فرشتے کچھ بھی کھاتے اور پیتے نہیں ان کو کوئی چیز کھانے اور پینے کی ضرورت نہیں پڑتی زمین پر انسانوں کے آنے سے پہلے شیطان زمین پر رہتے تھے اور خود کو سب سے طاقتور سمجھتے تھے اور بولتے تھے کہ دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں جو ہمیں ہرا دے اس لیے زمین پر بے انتہا دنگا اور فساد کرتے تھے جس کا چاہا خون بہا دیا جس پر چاہا ظلم کرنا شروع کر دیا ان کے ظلم اور سرکشی کی انتیاہ ہو گئی تو اللہ نے زمین پر فرشتوں کو شیطان سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا جب فرشتے زمین پر آئے تو شیطان اور فرشتوں میں جنگ شروع ہو گئی دیکھتے ہی دیکھتے شیطان فرشتوں کے سامنے کمزور پڑنے لگے ان کی ساری طاقت نکل گئی شیطان کو اس جنگ میں شکست مل گئی پھر شیطان زمین چھوڑ کر بھاگنے لگے اور کھندر اور گاروں اور جنگل بیابان میں سارے شیطان بھاگ گئے اور فرشتوں کو اس جنگ میں جیت ملی پھر وہ اللہ کے حکم سے واپس لوڑ گئے موسیقی